موسیقی جیعور رامان برگ کو 6426 اوٹ پا کر دوسرے نمبر پر رہے تھے جیعور رامان برگ صاحب پور سنسد شفیور رامان برگ کے پوتے ہیں جن کو برگ صاحب کا راجنیتک وارث مانا جا رہا ہے لوگ صبح 2019 کے لیے چناؤ آیوگ نے ابھی سوچنا جاری کر دی ہے سنبھل میں بھی 23 اپریل کو چناؤ ہونے ہیں وشیف ستروں کے نسوار پتا چلا ہے کہ آل انڈیا مجلس افتیادل مسلمین کہ عدیق بہرشتر حسد الدین عویسی صاحب سنبھل لوگ صبح سے چناؤ لڑنے کے بارے میں پتیوں کے نیتاؤں سے چرچا کر رہے ہیں عویسی کو ہیدر آباد کے علامہ اتر پردیس کی ایک چیز سے چناؤ لڑنے کا پرتاؤ اے آئی ایم آئی ایم یو پی کے عدیق سوکت علی نے رکھا تھا سوٹروں سے پتا چلا ہے کہ سنبھل لوگ صبح میں اوٹروں کی نظر ٹٹولنے کے لیے عویسی صاحب کی پارٹی کے طرف سے سروے بھی شروع ہو چکا ہے اور حیدر آباد کے ایک تیم سنبھل لوگ صبح سیتر سے سروے کر رہی ہے جس کی رپورٹ ملنے کے بعد عویسی صاحب لوگوں کے عویسی صاحب کے چناؤ لڑنے کی سکھ بگناہت سے گربندن کے راجنیتی گلیاروں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے مسلم بہل مانے جانے والی سنبھل پر دوہزار انہیس لوگ صبح چناؤ میں سبھی کی نظر ہوگی مسلم بہل علاقہ ہونے کے باوجود دوہزار چودہ کے چناؤ میں اس سیٹ پر بھارکی جنتہ پارٹی نے جیت درج کی تھی جیسے سماجوادی پارٹی کے لیے ایک بڑا جھٹکا مانا جدیا یہاں سے بی جے پی کے ستھپال سینی چناؤ جیت کر آئے اس سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے سنرچھک ملائم سن یادو اور جگج نیتا پروفیسر رام گوپال یادو بھی سنسط چنے جا چکے ہیں سامان نے سیٹ سنبھل سنو نیسو ستہتر میں آج ستھپ میں آئی ایمرجنسی کے بعد دیش میں پہلی بار چناؤ ہو رہے تھے یہاں سے چرن سنگ کی پارٹی نے جیت درج کی تھی اس کے بعد سنو نیسو آسی سنو نیسو چوراسی میں لگاتار کانگریز پھر سنو نیسو ناواسی اور سنو نیسو کانوے میں جنتہ دل نے یہ سیٹ جیتی سن نیسو چھانوے میں بہو بھلی ڈی پی یادو نے بہوجن سماج پارٹی کے ٹکٹ پر اس سیٹ پر قفضہ کیا تھا سن نیسو اٹھانوے میں یہ سیٹ وی آئی پی سیٹوں کی گنتی میں آئی تتکالین سماجواری پارٹی کے پرمخیہ ملائم سن یادو نے سن نیسو اٹھانوے سن نیسو 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 جیتا دوہزار چار میں ان کے بھائی پروفیسر رام گوپال یادو یہاں سے سنست چنے گئے لیکن دوہزار انیس میں یہ سیٹ بہوجن سماج پارٹی کے خاتمے میں چلی گئی رامپور امروہا اور مرادابار جیسی سیٹوں سے چٹی ہوئی سنبھل لوگ سباہ میں بھی مسلم ہوتروں کا ورچو ہے یہ اکاران رہا ہے کہ بھارتیا جنتہ پارٹی کے لیے یہ سیٹ مشکل مانی جاتی تھی لیکن دوہزار چودہ میں بی جے پی کے یہاں فتح حاصل کی تھی سنبھل میں کل سولہ لاکھ سے ادھک کوٹر ہیں ان میں قریب نو لاکھ پروس اور سات لاکھ مہیلہ ہیں دوہزار چودہ میں یہاں بانسٹھ پوائنٹ چار فیزدی مددان ہوا تھا ان میں سے سات ہزار چھے سو اٹھاوہ نوٹ نوٹا کو گئے تھے یہاں قریب چالیس فیزدی ہندو آبادی ہے اور پچاس فیزدی سے ادھک مسلم آبادی ہے سنبھل لوگ سباہ کے گت انتر گت کل پانچ ویدھان سباہ سیٹیں آتی ہیں ان میں کندر کی بلاری چندوسی اسمولی اور سنبھل شامل ہیں دوہزار سترہ کے ویدھان سباہ چناؤں میں صرف چندوسی ویدھان سباہ ہی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے خاتے میں جئی تھی جبکہ ان سویس سیٹوں پر سماجوادی پارٹی نے قبضہ اپنا برقرار رکھا تھا لیکن اس 19 کے لوگ سباہ چناؤں میں سماجوادی پارٹی جس طریقے سے گڑ بندن بہجن سے کر رکھی ہے امائیم میدان میں آنے کے بعد دونوں پارٹیوں کی حالت خراب لگ رہی ہے